افضل مجوکہ صاحب کے پاس عمران خان صاحب کی جو اپیل ہے اس پر ڈیفنس کی جانب سے عمران خان صاحب کی جانب سے ان کی میسس کے بحاف پر آج فائنلی دلائل ختم ہو چکے ہیں اور کنکلوڈ ہو چکے ہیں اور اب اس کیس میں صرف سرکار کی جانب سے کل ان کو آخری موقع دیا گیا ہے کہ کل وہ اپنے دلائل دیں گے آج جب ہم کوٹ میں آئے تو سب سے پہلے مناسب سمجھا کہ خواتین کو بھی جو کے اندر آنے نہیں دیا گیا خواتین کو نہیں روکنا چاہیے پھر اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یونائٹیڈ نیشنز بھی مجبور ہوتی ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے خواتین کی آواز کو سپریس نہیں کرنا چاہیے ہم آج مستفید ہوئے عدالت میں بیرسٹر ختیجہ صدیقی کی موجودگی سے اور میرے ساتھ موجود ہیں زینب عمیر ان کی موجودگی سے جو مسلم فیملی لو بھی پڑھاتے رہے پروفیسرز ہیں لو کالجز میں سو ان کو بھی اسسٹنس کا پورا موقع اور آپرچونٹی ملی کہ کھل کے یہ بشرا بی بی کے بحاف پر خواتین کے بحاف پر کوٹ کو دلائل دیں اور کوٹ کو قائل کریں اس بات پر کہ جو فیصلہ آیا ہے وہ ایک غلط فیصلہ ہے اور دونوں کو آنریبلی ایکوٹ کیا جائے اس مقدمے میں اگر آپ پوچھیں کہ لب لباب کیا ہے آج کے تمام دلائل کا تو پانچ باتوں سے بات آگے نہیں جاتی یہ استغاثہ اکیس سو دنوں کے بعد دو ہزار ایک سو دنوں کے بعد رجوع کا رائٹ نہیں ہوتا ہمارے مذہب ہماری سوسائٹی میں تین طلاقیں لکھی وی تھنڈے میٹھے پین کے ساتھ فائنیلٹی اٹین کرتی ہیں اور وہ فائنل کنسیڈر کی جاتی ہیں اس میں رجوع کا رائٹ یا گنجائش نہیں بچتی پیریڈ آف عدد کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ججمنٹ میں تھرٹی نائن ڈیز کہہ دیا ہے اور مفتی صاحب نے خود بھی کورٹ میں پیش ہو کر یہ کہہ دیا ہے کہ یہ پیریڈ کم بھی ہو سکتا ہے تو اس کے بعد پھر گنجائش نہیں بچتی سب سے بڑا جو بلو استغاثے کو جاتا ہے خاور مانکہ صاحب کے کیس کو کہ پورے کا پورا کیس ایک ڈیورس سیٹیفیکیٹ سے دن گنے جا رہے ہیں اور جو دن گنے جا رہے ہیں اس کے اوپر جو تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ ڈیٹ بھی اور وہ مہینہ بھی اس کے اوپر ٹیمپرنگ ہے اس کے اوپر انٹرپولیشن ہے اس کے اوپر فجنگ ہے وہ ڈاکیومنٹ ایک انسیف ڈاکیومنٹ ہے اور ایک کوسچنیبل ڈاکیومنٹ ہے سو جو طلاق کی تاریخ ہی ڈاوٹ فل ہو گئی تو پورے کا پورا کیس ڈاوٹ فل ہو گیا یہ جج صاحب نے خود بھی فرمایا کہ چالیس منٹ سے اوپر کا کیس نہیں ہے یہ تو فیصلہ آئے گا تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اسے مستفید کون ہوتا ہے اسے ڈیفینس ہوتی ہے یا اسے سرکار مستفید ہوتی ہے مگر ہمیں یہ یاد ہے کہ یہ تین دن میں کیا گیا یہ وہی ٹرائل ہے جو توشہ خانہ اور سائیفر کے ساتھ رات گیارہ بجے تک جس کی پروسیڈنگز آئیں اور پہلی دوسری اور تیسری فروری کو یہ ٹرائل کنکلوڈ ہو گیا آج اپنے دلائل میں خواتین نے بہت پرزور طریقے سے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان میں خواتین جن کے ساتھ مس حیب خدا نہ خاستہ ہو جاتے ہیں اور دوسری دفعہ شادی کے لیے گھر والے خواہش مند ہوتے ہیں جب ایسی پروسیکیوشنز ہوں گی تو پھر کیا انجام ہوگا ہماری سوسائیٹی کا سو پاکستان کی تمام خواتین جد صاحب کی طرف دیکھ رہی ہیں امید کرتے ہیں کہ وہ انصاف کریں گے اور یہ کانٹروورشل کیس اور یہ ایک بدنماد داغ اور بہودہ کیس جسے ہم کہیں گے جو برقرار اتنے دن سے اس میں سزا برقرار جو ہے اس کو ایک تی ارلیسٹ اس کو ختم کیا جائے کیونکہ آپ کے یہ ایکوزیشنز کسی بھی خاتون پر ہوں مگر اس کیس میں پرائم منسٹر لیول تک پرائم منسٹر ہاؤس پر آپ کے یہ ایکوزیشنز جا رہے ہیں نامناسب باتیں یہ کیسز کبھی عدالتوں میں آنے ہی نہیں چاہیے پبلک کی اس میں ریزنٹمنٹ ہے پبلک کا اس میں ڈس اپروول ہے پبلک کا ڈسگسٹ ہے کہ یہ مقدمہ کبھی چلنا ہی نہیں چاہیے تھا امید کرتے ہیں اس میں ایکویٹل ہوگا سر یہ بتائیے گا کہ آپ تو وقیل مخارج کے سوال ہوتے ہیں جائج صاحب نے وہ بڑے جاندار سوال ہیں ہمارے پوائنٹس بھی بڑے جاندار ہیں فوجداری کا مقدمہ کسی ایک نکتے پر بھئی بری کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے ہمارے پاس سات سے آٹھ بڑے زبردست پوائنٹس ہیں اگر سرکار اس ٹیمپرنگ اور فوج تاریخ سے بار ہی نہیں نکلتی تو مقدمہ یہی پر ختم ہے جائج صاحب کو بار بار ایک ہی ہم ریکویسٹ کرتے آئیں کہ آپ اپنی نگاہیں پلیز ہماری درخواست ہے کہ عدد پیریٹ سے ہٹا کے طلاق نامے کی تاریخ کے اوپر لائیں جس کے اوپر صرف کٹنگ دن کے اوپر بھی اور مہینے کے اوپر بھی آپ کو صرف کٹنگ اور آپ کو انٹرپولیشن ملے گی وہ ایک انسیف ڈاکیومنٹ ہے اور خاور مانکہ صاحب آزم خان صاحب کی طرح اغواہ ہوئے اغواہ ہونے کے بعد جسے وہ ٹپکلی اغواہ برائے بیان کہتے ہیں ان کا اس کیس میں شامل ہونا شمولیت اختیار کرنا آن چودری صاحب کا ساتھ دینا جو کہ آن چودری صاحب نے اپنی شہادت میں ایڈمٹ کی ہے کہ میں خان صاحب کے مخالف کیمپ میں ہوں اور میرے اور ان کے اب سیاسی اختلافات ہیں کسی ایسے گواہ اور اس کی گواہی پر انسار کرنا بداؤٹ کروبریشن جو خود اپنے مو سے ماننے کے ہمارے اختلافات اور ڈفرنسز ہیں یہ کنوکشن بلکل بلکل سیف نہیں ہے اس کا اے کی انجام ہوگا ایکوٹرل پیور ان سیمپل تینکیو وری مچ حاوان مانکہ نے پریس کانفرنس کیا ہے حاوان مانکہ نے پریس کانفرنس کیا ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انتالیس دن کہیں بھی نہیں ہیں وہ ایک آڈیو بھی سنا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میرے صاحب زیادتی ہوئی ہے بار بار اس بات کے اوپر وہ فوکس کر رہے تھے کہ انتالیس دن نہیں ہیں یہ فیصلہ میں آپ کو دوبارہ ایک بات بتا رہا ہوں میں نے جج صاحب کو دو تین دفعہ اپنی گزارشات میں ریکویسٹ کیے کہ میں پیریڈ آف عدت پر بات کیے بغیر ان کو ڈسکس کیے بغیر یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے دیکھیں آپ سب لوگ سائیفر میں آتے رہے اور میں آپ سب سے سنتا رہا کہ ہمیں تو خود بہت سائیفر کی اچھی سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے آپ عدت اور نکاح کے کیس میں آ رہے ہیں چار سو چھانمے کا جرم ہے اس میں لکھا ہوا ہے کسی شخص کے ساتھ دھوکہ یا فراڈ ہو جائے کس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ فراڈ ہوا ہے نہیں وہ تو خود ملزم ہے بشرا بی بی کے ساتھ فراڈ ہوا ہے نہیں وہ تو خود ملزم ہے تو فراڈ کس نے کس کے ساتھ کیا ہے خاور مانکہ صاحب کے ساتھ اگر فراڈ ہوا ہے کہ وہ رجوع نہیں کر سکے تو سیول کورٹس کے دروزے چھ سال کے لیے بند نہیں تھے کہ وہ جا کے رجوع کی درخواست نہ ڈال سکتے اور چھ سال کے بعد جو عدالتوں میں آتا ہے اور اتنے ڈاؤٹ فل کے اس کے ساتھ آتا ہے اس کو عدالتیں انٹرٹین نہیں کرتی ایک ساتھ طور پر کہا ہے کہ جب زائر عاصف صاحب دلائل دینے آئے تو مجھے وہ اس بات میں میری تسلی بھی کریں اور مکمل اسسٹنس بھی دیں کہ یہ ایویڈنس کس طرح پڑھا جا سکتا ہے اس پر سیڈسفائی کریں یہ جو ساتھ آٹھ آپ اپنے پوائنٹس بتانے سے اگر شیئر کرنے چاہے کہ وہ ساتھ آٹھ پوائنٹس ہیں دو ہزار دنوں کا تاخلیر ہے اس رضوز کا بدلے جاہاں ان کا نامنہ ہے اور ان کے بچوں کا نامبیش ہونا ہے ان کا نامہ جو ہے جو ڈیورس ہے کلاک نامہ اس کے اوپر جو تاریخ ہے اس کے انٹرولیشن ہے اس میں فجنگ ہے اس میں گٹنگ ہے سیف ڈاکیمنٹ ہی نہیں ہے اور بڑے پولٹیکل اینمیز جو ہے سیاسی غریب سیاسی دشمنوں کو آپ نے گواہ بنا کے تو وہ پیش کیا نالت میں تو یہ بڑا فران ریلائیبل کیس مان جاتا ہے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ انصاف ہوگا اس کیس میں اور بیٹھو گے سر آج میں بھی چوکلیرز اور کراچی کی بیٹھائی ذکر آپ نے کیا تو وہ کس طرح زر نے کیا تھا سر نالت میں آپ نے آج وہ نمبی بات ہو جاتی آپ کوٹ میں جو بات آپ کو بتائیے آپ کو ہوت کریں سر کہیں فیصلے کے بعد کوئی کراچی کی مٹھائی تو نہیں آرہی کوئی فیصلے کے بعد کوئی مٹھائی چکاری تو نہیں آرہی تراغ درسہ کیا تھا پیٹھائی والے کھلائیں گے آپ کو پچیب کا کام تو فیسٹر کا ہوتا ہے کلائنٹ کا کام ہوتا ہے اور ان کے آپ کو بڑے بیوانی نظر آرہی پیٹھائی کے وہ ضرور کھلائیں گے کہ اچھا ریزرٹ آئی اچھا ریزرٹ کھلائیں گے پیٹھائی کھلائیں گے میرا خیال ہے کہ ایسی آزاد آتا گوائیاں نہیں ہیں اور اس سے پہلے بھی آزب خان صاحب کی گوائی سائیفر کے بیس پر اسلام آئی کو ریجیکٹ کر چکی ہوئی تو گوائی آئے کہ اس پر جرا ہوگی تو جرا پیاندر ہی وہ سمیش ہو جائے گی انشانہ گروس ایکس ایمیریشن جب ہوگا تو کوئی کھلائیں گے